السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و مناقب عثمانہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا باب ہے یعنی اس باب میں مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت کا بیان ہے الفصد الاول ام المومنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی ران یا اپنی پڑزیاں کھولے ہوئے لیٹے تھے یعنی اپنی ران کھولے ہوئے اور ساقی ہے یا پڑلیاں اس حدیث کی بنیاد پر مالکیہ نے یہ قول کیا کہ ران یہ عورت نہیں ہے یعنی اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے حالانکہ اس حدیث سے اس بات پر استقلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور اپنی ران کھولے ہوئے تھے یا اپنی پڑلیاں کھولے ہوئے تھے تو جب یہ خود تہہ نہیں ہے کہ ران کھولی ہوئی تھی تو پھر اس سے یہ دلیل لانا کہ ران عورت سے نہیں ہے اس کا کھولنا جائز ہے یہ درست نہیں ہے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں ران یا پڑلیاں کھولی ہونے سے مراد بے سطر ہونا نہیں ہے بلکہ ازار کے اوپر کمیس کا حصہ ہونا ہے یعنی ازار تو تھا ہی ران پر یا پڑلیوں پر کمیس کا حصہ نہیں تھا یا دوسرا کپڑا جو آپ اوپر ڈالے ہوئے تھے وہ اس پر نہیں تھا اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نیچے آتھا رہا ہے وہ سووہ سیا بہو اور اپنے کپڑے سیدھے کر لیے ٹھیک کر لیے تو اگر یقیدن وہ پڑلیاں یا ران برہنا ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا سطرہ چھپا لیا سطر کر لیا لیکن اس کے بجائے سووہ سیا بہو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑلی یا ران برہنا نہیں تھی بلکہ اظہار تو تھا ہی اس کے اوپر کا کپڑا اس پر نہیں تھا فاستازنا ابو بکر تو حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی فاازینا لہو وہو علا تلکل حال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور حضور اسی حال پر رہے یعنی جس طرح لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے رہے کسی طرح کی کوئی جمعش نہیں فرمائی فاستازا وہ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے اور بات چیت کی تم مستہدانہ عمر پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اجازت طلب کی فاازینا لہو تو حضور نے انہیں اجازت دے دیا وہوہ کذالکہ اور خود یوں ہی لیٹے رہے فا تحدثا حضرت عمر اندر تشریف لائے اور بات چیت کی تم مستہدانہ عثمانو پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان نے اجازت طلب کی فجالسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَوَّا تِعَابَهُ حضرت عثمان غنی کی اجازت طلب کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے درست فرما لیے چیف برابر کر لیے فَلَمَّا خَرَجَا تو اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے بات چیت کی پھر یہ حضرات باہر تشریف لے گئے فَلَمَّا خَرَجَا تو جب وہ باہر تشریف لے گئے قَالَتْ عَائِشَةَ دُو تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا دَخَلَ أَبُو بَكَرٍ فَلَمْ تَحْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَعْ لِهِ حضرت عبو بَكَر داخل ہوئے تو آپ نے کوئی آپ نے ان کی وجہ سے کچھ جنبش نہ کی وَلَمْ تُبَعْ لِهِ اور ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی یعنی ایتشا یا تشو حرکت کرنا فَلَمْ تَحْتَشَّ لَهُ تو آپ نے ان کی وجہ سے ان کے آنے کی بنیاد پر کچھ بھی حرکت نہیں کی جیسے آپ لے دیتے ویسے لے جے رہے وَلَمْ تُبَعْ لِهِ اور ان کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کی آپ نے فَلَمْ تَحْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَعْ لِهِ پھر عمر داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لئے کوئی جنبش نہیں پرمائی اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی فَلَمْ تَحْتَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَا وَسَوْوَيْتَ سِيَا بَقَا پھر عثمان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے آخر ایسا کیوں ہے وَقَالَ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَلَا قَسْتَحْئِ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْئِ مِنْهُ الْمَلَائِكَةِ کیا میں ایسے مرد سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں یعنی حضرت عثمان وہ شخص ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو کیا میں ان سے حیا نہ کروں یعنی یہ ان سے حیا کا تقاضہ تھا کہ میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے وَفِی رَوَایتِن قَال اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عُثْمَانَ رَجْلٌ حَئِيٌ دے شک عثمان بہت حیا کرنے والے شخص ہیں وَإِنِّ خَشِتُوا اِنْ عَذِنتُ لَهُ عَلَىٰ تِلْقَلْ حَالَ اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسی حالت پر انہیں اجازت دے دی اور اندر طلب کر لیا اَنَ لَا يَبْلُغَ عَلَيَّ فِي حَاجَتِهِ تو وہ اپنی ضرورت میں میرے پاس نہ پہنچ سکے یعنی اس کے بعد جب انہیں کوئی ضرورت پیش آئے جب بھی وہ میرے پاس نہ آسکے حیا کی وجہ سے یہ سوچ کر کے کہ جانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہوں تو اس لیے میں نے انہیں اسی طرح اجازت نہیں تھی دی بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا کپڑے وغیرے ٹھیک کر لیا تب انہیں اندر بلایا اس حدیث سے بظاہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا خیال رکھتے ہیں ان سے حیاء فرماتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور اس میں غور کریں تو اب یہ بھی کوئی کہیں سکتا ہے کہ جب تو حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی زیادہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی معلوم ہوتی ہے کہ شیخین تشریف لائے تو حضور نے کوئی احتمام نہیں کیا ان کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو حضور نے احتمام کیا اوٹ کر کے بیٹھ گئے اپنے کپڑے بھی چھیک کر لئے تو اس میں تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت شیخین سے زیادہ معلوم ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہر شخص سے اس کی شخصیت اور اس کے اعتبار سے آدمی سلوک کرتا ہے شیخین کریمان کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات سے بے تکلفی تھی آپ اس سے پہلے بھی پہ چکے ہیں کہ جب سرکار مسجد میں تشریف لاتے تھے تو کوئی اپنا سر نہیں اٹھاتا تھا لیکن یہ شیخین کریمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کی زیارت کرتے اور حضور کو دیکھ کر کے خوشی میں مصفراتے ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو دیکھ کر کے توسط مریز ہوتے تو ان حضرات کے درمیان بے تکلفی تھی اور غائد درجہ محبت تھی اور یہ بات بلکل مشہور ہے اذا حسلت القلفت بطلت القلفت یعنی جب قلفت و محبت ہو جاتی ہے تو پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے اب وہاں کوئی تکلف نہیں رہ جاتا ہے تو ان حضرات کے درمیان غائد درجہ الفت و محبت تھی اور تکلف ختم ہو گیا تھا اس لئے حضور نے انہیں یوں ہی طلب کر لیا اور کوئی احتمام نہیں کیا اور حضرت عثمان غیرت اللہ تعالی عنہ کے سامنے تکلف باتی تھا اس لئے آپ نے اس کا لحاظ رکھا اور اپنے کپڑے درست فرما لیے اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے پھر انہیں اجازت دیو پھر ہر شخص سے اس کی شخصیت کے لحاظ سے سلوک کرنا چاہیے وہ ایسے حیاء فرمانے والے شخص ہیں کہ پرشتے بھی ان سے حیاء کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا بہرحال اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نمائی ہے رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت سے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی تل جنت عثمان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لئے کوئی رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثمان ہے راوی کہتے ہیں یعنی تل جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے جنت میں یعنی ہر نبی کے لئے کوئی رفیق ہوتا ہے اور عثمان جنت میں میرے رفیق ہے رواہ ترمیزی و رواہ ابن ماجہ عن عبی حریرتہ اس حدیث کی روایت امام ترمیزی نے کیا اور ابن ماجہ نے ابو حریرتہ سے روایت کیا مقالت ترمیزی امام ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اس کی اثنات قوی نہیں ہے اور یہ حدیث منقطع ہے وعن عبد الرحمن ابن خباب قال اور عبد الرحمن ابن خباب سے روایت انہوں نے فرمایا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَا يَهُسْتُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ حضرت عبد الرحمن ابن خباب سے روایت انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اس وقت جبکہ حضور جائشِ عُسْرَةِ پر لوگوں کو اُبھار رہتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائشِ عُسْرَةِ میں شامل ہونے کے لیے اس کی تیاری میں امداد و عیانت کے لیے لوگوں کو رغبت دلا رہتے انہیں اُبھار رہتے تو اس وقت میں وہاں موجود تھا یہ جائشِ عُسْرَةِ سے مراد یہ وہ لشکر ہے جو غزوہِ طبوب میں شامل ہوا یہ غزوہ رجب نوہجری میں واقع ہوا اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا آخری غزوہ اس وقت بڑی دشواری بڑی تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا تھا حالت یہ تھی کہ کھانے پینے کے لیے توشہ نہیں تھا تو یہ درختوں کی پتیاں بھی کھا لیتے تھے اور پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا تو اوٹ کی چربیوں سے اپنے ہوت ترکیا کرتے تھے اس طرح سے عسرت تھی دشواری اور تنگ دستی تھی اسی لیے اس لشکر کا نام جائش عسرت رکھا دیا تو اس لشکر کی تیاری کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے اور اس پر اُبھار رہے تھے کہ اس میں شامل بھی ہوں اور اس کے لیے امداد و عیانت بھی کریں فقاما عثمانو تو حضرت عثمان زنی کھڑے ہوئے فقالا یا رسول اللہ علیہ مئتبعیرن بے احلاسہا و اقتابہا یا رسول اللہ میرے ذمہ اللہ کی رائے میں سو اوٹ ہیں احلاس و اقتاب کے ساتھ احلاس یہ خلسن کی جمعہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ موٹا کپڑا جو اوٹ کی پشت پر بچھاتے ہیں یا قیمتی فرش کے نیچے بچھاتے ہیں تاکہ فرش خراب نہ ہو اور اقتاب یہ قطب کی جمعہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پالان جس کو اوٹ کے اوپر رکھتے ہیں پھر اس پر سواری کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ذمہ سو اوٹ ہے پورے سازو سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں یعنی جو اس پر کپڑا بچھایا جاتا ہے وہ کپڑا بھی میرے ذمہ ہے اور جو اس پر لکڑی رکھی جاتی ہے پالان بکھتے ہیں وہ بھی میرے ذمہ ہے ان سب کا انتظام میں کرتا ہوں ثم حضہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر پر کبھارا اور رغبت دلائی فقامہ عثمان حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے فقالا فرمایا میرے ذمہ اللہ کی راہ میں دو سے اونٹ ہیں پورے سازو سامان کے ساتھ احلاس و اکتاب کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھارا رکھ بدلائی تو حضرت عثمان نے پھر کھڑے ہوئے عرض کیا علیہ صلی اللہ علیہ و اکتابہ فی سبیل اللہ میرے ذمہ تین سو اونٹ ہیں پورے سازو سامان کے ساتھ اللہ کی راہ فرماتے ہیں فانا رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور منبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یعنی عثمان پر کوئی حرج نہیں ہے عثمان سے کوئی مواخضہ نہیں ہے اس کے بعد وہ جو عمل کریں یعنی یہ جہش عثمان کی تیاری میں انہوں نے جو اتنا تعاون کیا ہے اتنا بڑا کار خیر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ اب اس کے بعد اگر ان سے کوئی خناہ بھی سرزد ہو جائے کوئی خطہ بھی واقع ہو جائے تو اس کا مواخضہ نہیں ہوگا اس کے صدقے میں انہیں بخش دیا جائے گا مواخضہ دیا جائے گا تو مَا عَلَى عثمانہ عثمان پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی مواخضہ نہیں ہے مَا عَمِلَى بَعْدَى حَادِهِ جو بھی اس کے بعد وہ کریں مَا عَلَى عثمانہ مَا عَمِلَى بَعْدَى حَادِهِ ان دو بار آپ نے یہ کلمہ انشاعت فرمایا رواہ ترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت فرمایا اب اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمہ کل تین سو اونٹ لیے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار سو اونٹ کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد دو سو اونٹ کا وعدہ کیا یہ تین سو ہو گئے پھر اس کے بعد تین سو اونٹ کا وعدہ کیا یہ کل چھ سو اونٹ ہو گئے تو اس طرح سے انہوں نے گویا چھ سو اونٹ پورے سازو سامان کے ساتھ جیش عثمان کی تیاری میں آپ نے دیا یہ بہت بڑا تعاون ہے کہ ایک ساتھ کوئی بندہ چھ سو اونٹ پورے سازو سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیاد کرو اسے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح سے اللہ جللہ شانہوں نے مال و دولت سے نوازہ تھا اسی طرح سے خرش کرنے والا دل بھی عطا فرمایا تھا وہ عن عبد الرحمن ابن سمورہ تاقال اور حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ سے روایتہ فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ سے روایتہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہزار دینار اپنی آستین میں رکھ کر لائے جس وقت انہوں نے جیش عثمان کو تیار کیا یعنی اس کی تیاری میں تعاون کیا اور اتنے زیادے اونٹ پیش کیے تو ایک ہزار دینار بھی لے کر کے آئے فَنَّاسَا رَحَا فِي حِجْرِهِ اور وہ سارے دینار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بودھ میں ڈال لئے فَرَعَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دنانیر اپنی گودھ میں اُلٹ پلٹ رہے ہیں اور انشاد فرما رہے ہیں مَا ذَرَّ عُطْمَانَا مَا عَمِلَا بَعْدَ الْيَوْمْ مَرَّتِنِ یعنی عثمان کے لئے کچھ مذر نہیں جو وہ کریں آج کے بعد یعنی آج جو انہوں نے کارے خیر کیا ہے جو جیشِ حُسرہ کی تیاری میں تعاون کیا ہے اس کے بعد جو عمل بھی کریں ان کے لئے مذر نہیں ہے ان کے لئے نقصان دے نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غلطی سے بچا لیتا ہے یعنی اس سے خطہ واقع نہیں ہوتی ہے مناہ کا کام نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ پھر نقصان دے بھی نہیں ہوتا ہے اور اگر اتفاق سے کوئی خطہ واقع بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل مقبول کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے تو آپ نے دو مرتبہ اس طرح اشاعت فرمایا رواح احمد اسے امام احمد نے روایت کیا وعن انس قال اور حضرت انس سے روایت ہے فرمایا لما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بیعت الرضوان کہنا عثمان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف مکہ تھا حضرت انس سے مردی ہے انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا یہ بیعت رضوان وہی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی گئی تھی ایک درست کے نیچے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا اس آیت کا نزول ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ آیت نازل ہوئی تو اسی لئے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا تو بیعت رضوان کا حکم دیا اس وقت عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد تھے مکہ کی طرف یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ ذمہ داروں سے وہاں کے لوگوں سے بات کرنے کے لئے بھیجا تھا تاکہ یہ بات ہو جائے کہ یہ حضرات پہ یہ رائے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ خانہ کعبہ کے طواف کے لئے آئے ہیں اور انہیں اجازت دی جائے اسی درمیان کچھ باتیں ایسی آئیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جیا یا ان سے مقابلے کی تیاری کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ جب لوگ بیعت کر چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا عثمانا فی حاجت اللہ وحاجت رسولہی بے شک عثمان اللہ کی حاجت اور اللہ کے رسول کی حاجت میں اللہ کی حاجت کیا ہے اللہ کی مخلوق کی جو حاجت ہے اسے اللہ کی حاجت کہا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے مخلوق سے محبت فرماتا ہے اور مخلوق کی حاجت کو اس کی حاجت مجازن سرار دیا جاتا ہے ورنہ اللہ تبارک وطالعہ حاجت سے بے نیاز ہو اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے تو عثمان اللہ کی حاجت میں اور اللہ کی رسول کی حاجت میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ سے بہتر تھا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے یعنی حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بایت کی اور حضرت عثمان مہا موجود نہیں تھے تو اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ رکھ مانا اور جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور ہاتھ یہ عثمان کی طرف سے تو فرمایا کہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھ سے بایت کی تھی تو سرکار کا جو ہاتھ عثمانِ غنی کے لیے تھا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ سے بہتر تھا یہ حضرتِ عثمانِ غنی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم سمدللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا دیا اور یہ واضح تعالیٰ فرمایا کہ عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کی حاجت میں ہیں یعنی وہ اہلِ مکہ کے پاس باتچیت کے لیے گئے تھے اور اس وقت میں وہاں جانے والوں میں ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا اس لیے کہ وہ ان کے تعلقات اچھے تھے ان کے قبیلے کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان کے استقبال کے لیے حاضر تھے انہیں اپنے امان میں لیا اور لے گئے کہا کہ خانے کعبہ کا تواف کر لیں انہوں نے کہا نہیں میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کے علاوہ میں دوسرا کام نہیں کرتا تواف کرنے کا موقع ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواف کریں گے تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے بیعت وعن سمامہ ابن حضن القشعری قال اور سمامہ ابن حضن قشعری سے مرگی ہے فرمایا شہدت دارا حین اشرفا علیہم عثمان میں حضرت عثمان غنیت اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تھا جس وقت حضرت عثمان غنیت اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ کرنے والوں کے سامنے رونما ہوئے اشرفا علیہ کا معناہ تک اوپر سے جھاکنا یعنی بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو اس وقت حضرت عثمان غنیت ان سے بات چیت کرنے کے لئے گھر کے اوپر سے ان کی ترق متوجہ ہوئے فقالا تو فرمایا تو حضرت عثمان غنیت اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنیت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے اللہ اور اسلام کے واسطے سوال کرتا ہوں میں تم سے سوال کرتا ہوں تم سے پوچھتا ہوں اللہ والاسلام اے باللہ و بالاسلام یعنی اللہ اور اسلام کے حق کے واسطے سے میں تم سے پوچھتا ہوں حل تعالیٰ مونا کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم جانتے ہو حنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وَلَيْسَ بِهَا مَعُونِ يُسْتَعْدَبْ غیر و بیرِ رومہ اور مدینہ میں بیرِ رومہ کے علاوہ کوئی میٹھا پانی نہیں تھا یعنی مدینہ منورہ میں صرف ایک کنوہ تھا وہی بیرِ رومہ جس میں میٹھا پانی نکلتا تھا باقی اور پانی کوئی نمکین تھا صرف بیرِ رومہ ہی ایتا کنوہ تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِیرَ رُومَتَ یَجْعَالُ دَلْوَهُ مَعَادِ اپنے لئے مختص نہ رکھے بلکہ اللہ کی راہ میں وقت کر دے کہ تمام مسلمان اس سے پانی نکالائیں خود بھی پانی پیئے اس میں سے اور دوسرے مسلمان بھی پانی پیئیں تو اپنے دول کو مسلمانوں کے دول کے ساتھ کر دیں بِخَيْرِنْ لَهُ مِنْحَا فِي الْجَنَّةِ جنت میں اپنے لئے اس کوئے سے بہتر کے بدلے یعنی اللہ تعالی اسے جنت میں اس سے بہتر کوئے آتا فرمائے یا اس سے بہتر میوز آتا فرمائے تو اس کے بدلے کون بیرِ رومہ خرید کر کے اللہ کی راہ میں اسے وقت کرتا ہے فَشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُنبِ مَالِ تو میں نے وہ کوئے اپنے ذاتی مال سے خریدا یعنی خالص اپنے جیب سے اپنے مال سے میں نے وہ کوئے خریدا کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کوئے پیتیس ہزار درہم میں خریدا اور ایک روایت میں ہے کہ اسی ہزار درہم میں وہ کوئے خریدا اب دونوں میں تطبیق کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ کوئے ایک ساتھ نہیں خریدا گیا بلکہ تشتوں میں خریدا گیا تو ممکن ہے کہ پہلی بار پیتیس ہزار میں خریدا ہو اور دوبارہ پھر پباتی رقم ادا کی ہو تو ملا کر کے اسی ہزار دینار ہو گئے ہوں جس یہودی کا کونہ تھا وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا حضرت عثمان غنی نے اسے مماغی قیمت دی اور یہ کہا کہ یہ کونہ تم مجھے بیچ دو اس طور پر کہ ایک دن اسے میں استعمال کروں اور ایک دن تم استعمال کروں اس کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے اس کا پانی بیچا کرتا تھا یعنی پیسے لے کر کے انہیں پانی لینے دیتا تھا تو یہودی نے سوچا کہ اچھا اتنی رقم مل جائے گی اور ایک دن وہ استعمال کریں گے اور ایک دن میں پانی بیچتا رہوں گا تو حضرت عثمان غنی نے وہ کونہ ایک دن کے یعنی باری باری دن کے لیے خرید لیا تو جب ان کی باری کا دن ہوتا تو تمام مسلمانوں کے لیے ازن عام ہوتا سب لوگ اپنا پانی بھر لیتے اور اتنا پانی جمع کر لیتے کہ اگلے دن بھی وہ کافی ہو تو اس طرح سے دوسرے دن کوئی اس سے پانی خرید میں نہیں جاتا تھا تو پھر بعد میں عورت عثمان غنی نے اس سے بات کی تو اس نے پورا کونہ ہی ان سے بیچ دیا تو ممکن ہے کہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ پہتیس ہزار درہم میں خریدا یا اسی ہزار درہم میں خریدا تو اسی طرح سے دو پسٹوں میں خریدا ہو تم دونوں ملا کر کے اسی ہزار کا ذکر ہوتا ہو اور ایک بار جو دیا ہو وہ پہتیس ہزار درہم دیا ہو تو فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ذاتی مال سے خریدا وَأَنْتُمُ الْيَوْمَا تَمْنَعُونَنِي اَنْ أَشْرَبَا مِنْهَا اور آج تم لوگ مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو حتی اَشْرَبَا مِنْ مَائِ الْبَحْرِ یہاں تک کی میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں یعنی میں اس کونے کے علاوہ دوسرے کونے کا پانی پی رہا ہوں جو سمندر کی طرح سے نمکین ہے وَقَالُوا اللَّهُمَّا نَعَمْ جن لوگوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا وہ بولے ہاں واقعہ ایسا ہی ہے یہ اللہ کا ذکر یہ تاقید کے لئے ہے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں جو تصدیق کر رہے ہیں یہ تصدیق تاقید کے ساتھ ہے یقینا ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مال سے خریدا اور وقت دیا فقالہ قولت عثمان نے فرمایا اُن شیدکم اللہ وَالِسْلَاما میں تمہیں اللہ اور اسلام کے واسطے سے پوچھتا ہوں هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ هَذَاقَ بِأَهْلِهِ کیا تمہیں پتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نمازیوں پر تنگ ہو گئی جگہ کم تھی اور نماز پڑھنے والے زادے تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يَشْتَرِي مُقْعَطَ آلِ فُلَان کون ہے جو آلِ فُلَان کی زمین خریدے فَيَزِيدُهَا فِي المسجد بِخَيْرِن لَهُ مِنْحَا فِي جَنَّة تو اسے مسجد میں دے دے جنت میں اس سے بہتر کے بدلے یعنی آلِ فُلَان کی زمین خرید کر کے اسے مسجد میں دے دے تاکہ مسجد کشادہ ہو جائے اور اللہ تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر اسے جنت میں عطا فرمائے کہا جاتا ہے کہ وہ آلِ فُلَان سے مراد انسار کے وہ حضرات تھے جن کی زمینیں مسجدِ نبیوی سے قریب تھیں یا جن کے گھر مسجدِ نبیوی سے قریب تھے تو تاکہ وہ خرید کر کے اسے مسجد میں شامل کر لیا جائے تو مسجد کشادہ ہو جائے تو میں نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خریدی یعنی بیس ہزار درہم میں یا پچیس ہزار درہم میں وہ زمین میں نے خریدی اور اس کے بعد اسے مسجد میں دے دیا مسجد کشادہ ہو گئی فَأَنْتُمُ الْيَوْبَةَمْنَعُونَنِي واسطے سے پوچھتا ہوں حَلْتَعْلَمُونَا أَنِّي جَهْهَسْتُ جَيْشَ الْعُسْرَ انمالی کیا تم جانتے ہوں کہ میں نے جیشِ عُسْرَت کو اپنے مال سے تیار کیا یعنی اس کے ساز و سامان کی تیاری میں میں نے ایک بڑا تعاون دیا قَالُو اللَّهُمَّا نَعْمُنَعُمْ انہوں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے قَالَ حَلْتِ عُسْمَان نے فرمایا قُنْ شَيْدُكُمُ اللَّهُ وَلِي سَلَامًا حَلْقَ عَلَمُونَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ عَلَىٰ تَبِيرِ مَكَّةِ وَمَعُوْ أَبُوْ بَقْرِ وَعْمَرُ وَعْنَا میں تم سے اللہ اور اسلام کے واسنے سے پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم مَكَّةِ صَبِيرْ نَامِ پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرتِ عبو بکر تھے حضرتِ عمر تھے اور میں تھا فَتَحَرْ رَكَلْ جَبَلُو پہاڑ نے جنبش کی پہاہ حرکت کرنے لگا حَتَّى تَسَاقَتَ حِجَارَةٌ بِلْحَوِير یہاں تک کی اس کا پتھر زمین کی تیمیں گر گیا پہاڑ نے اتنی تیز جنبش کی کہ ایک بڑا ٹکڑا اس کا ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا فَرَكَلْ وَهُ بِرِجْ لَهِ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاؤں سے تھوکر ماری اس پہاڑ کو جس کا نام سبیر تھا اپنی پاؤں سے تھوکر لگائی اور فرمایا اُسْقُن صبیر اے صبیر تہرجا وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدَان کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دو شہید یعنی حضرت عمر پاروخ عظم اور حضرت عثمان تو دو شہید فرمایا حضور نے قَالُوا اللہمہ نعام تو محاصلہ کرنے والوں نے کہا یقینا ایسا ہی ہے قَالا اللہ وَكْبَر یہ سب سن کر کے حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ وَكْبَر یعنی تکبیر بلند فرمائی اس بات پر ساجب کرتے ہوئے کہ یہ سب اقرار بھی کر رہے ہیں اس بات کا اور مجھے قتل کرنے پر اسرار بھی کر رہے ہیں قَال اللہ وَكْبَر شَهِدُوا اللہ وَكْبَر انہوں نے غواہی دی رب کعبہ کی قسم یقینا میں شہید ہوں ثلاثا تین مرتبہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا رواہ ترمیزی والنسائی والدارہ قتنی اسے امام ترمیزی اور نسائی اور دارہ قتنی نے روایت کیا وَان مُرَّتَبْنِ قَال اور مُرَّا ابن کعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكَرَ الْفِتَنَ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ حضور نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو انہیں قریب قرار دیا یعنی بتایا کہ فتنے بہت قریب ہیں فَمَرَّ رَجِلُن مُقَنَّعُن تو ایک مرد گزرا جو کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا یعنی کپڑا اس طرح سے بادے ہوئے تھے پچھہرا بھی ڈھکا ہوا تھا فَقَالَ حَذَا يَوْمَاِدٍ عَلَ الْخُدَا حضور نے ارشاد فرمایا یہ شخص جو جا رہا ہے یہ اس دن ہدایت پر ہوگا جب فتنے نورما ہوں گے تو ان فتنوں میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا فَقُمْتُ عَلَيْهِ مرآ ابن کعب کہتے ہیں میں اٹھ کر کے وہ شخص کے پاس گیا فَإِذَا هُوَا عُثْمَان ابن عَفْقَان تو دیکھا کہ وہ عثمان ابن عَفْقَان ہے فَقُلْتُ عَلَيْهِ تو میں نے ان کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا فَقُلْتُ حَذَا تو میں نے چہرہ دکھا کر کہ حضور سے پوچھا یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا فَعَلَى النَّعَام تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا رواہُ ترمیزی قَبْنُ مَاجَ اسے امامِ ترمیزی نے روایت کیا اور ابن ماجَ نے روایت کیا وَقَالَتُ ترمیزی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح اور امامِ ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فتنہ بیدا ہوگا اور اس طرح سے لوگ آئیں گے اور انہیں حلاک کرنا چاہیں گے اس وقت حضرت عثمانِ غنی حق پر ہوں گے وَعَنْ آئِشَةَ عَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمانو انہو لعل اللہ یقم میں سکر قمیسا اے عثمان یقینا امید ہے کہ اللہ آپ کو قمیس پہنائے قمیس پہنائے مطلب خلافت آپ کو عطا فرمائے فَإِنْ عَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ تو اگر لوگ آپ سے اس قمیس کو اتارنے کی خواہش کریں اس قمیس کے اتارنے کی بات کریں یعنی خلافت سے سمکدوش ہونے اور معذور ہونے کی بات کریں فَلَا اَسْتَحْلَعَهُ لَهُمْ تو آپ ان کے لئے قمیس نہ اتاریں یعنی خلافت سے سمکدوش نہ ہوں رواہ ترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام ترمیزی نے فرمایا کہ حدیث میں ایک لمبا قصہ ہے تو اس میں خلافت کو قمیس سے تعبیر کیا اور حضرت عثمان غنی کو صاف صاف اس بات کا حکم دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور جب ایسا ہو کہ تم ان کے لئے خلافت سے جستبردار نہ ہونا اور حضرت ابن عمر سے روایت فرمایا زکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کتنتا وقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اتنے کا تذکرہ فرمایا تو انشاد فرمایا یُقْتَلُ هَذَا بِيهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانًا حضرت عثمان کترت اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اسے اس فتنے میں ظلمًا قتل کیا جائے گا یعنی یہ شخص مظلوم ہوگا اور انہیں اس فتنے میں قتل کیا جائے گا رواہ ترمیجی وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ غَرِيبٌ اسے امام ترمیجی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث اصلا غریب ہے سنت کے اعتبار سے وعن ابی صحلتہ قال دار کے روز یعنی گھر کا محاصرہ کیے جانے کے دن فرمایا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَقَاللَّهُ عَلَيِّ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ عَلَيِّ عَهَدًا وَانَ صَابْرٌ عَلَيِّ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چیز کی وسیعت فرمائی ہے اور میں اس پر صبر کر رہا ہوں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض روایتوں میں صاف صاف ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ خلیفہ ہیں آپ باہر تشریف لائیں ان سے مقابلہ کرائیں اور یہ امت آپ کا ساتھ دے گی اور ان کا جو گھیرہ تنگ ہو گیا ہے یہ ختم ہوگا اور ان لوگ مقابلہ کریں گے اور انہیں پسپا کر دیں گے لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبر کروں اور ان کے لئے خلافت سے دست بردار بھی نہ ہوں تو میں اسی پر صبر کر رہا ہوں یہ صبر کی بہت بڑی مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ علیہ وسلم کے رشاد پر عمل فرمایا صبر کیا یہاں تک کی اپنی جان بھی دے دی یہ حادثہ ایسا حادثہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے یہ دوسری فصل بھی ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی سبارکاتہ